وقال ابن نبی حادم حدثنا احمد بن سنان قال حددنا یزید بن حالون قال انبانا محمد بن الکمد بن مقاس اللیسی النبی سلمتا النبی فراری اللہ تعالیٰ ان قال قال رسول اللہ السلام خیر یوم تلعت فیہی شمس یوم الجمعہ آپ نے فرمایا کہ سب سے اچھا اور بہتر دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے اس لئے علماء فرماتے ہیں کہ سال میں اچھا دن جو ہے وہ عرفات کا دن ہے اور ہر ہفتے میں اچھا دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے اور مہینوں میں پہلے دن جو ہے دن کے اعتبار سے دس دن زدہجہ کے افضل ہیں اور راتوں کے اعتبار سے رمضان کی دس راتیں آخر والی افضل ہیں آپ نے فرمایا کہ جمعہ کی فضیرت یہ ہے کہ فیہی خلق آدم اللہ نے آدم کو جمعہ میں پیدا کیا وفیہی ادخل الجنہ اللہ نے جمعہ میں ان کو جنت میں داخل گیا اور جمعہ کے دن ہی ان کو اتارا جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی اگر اس کے اندر ایک ایسی گھڑی ہے اگر وہ گھڑی کسی بند مومن کو آگئی دعا مانگتے ہوئے یعنی تھوڑا مانگے گا تو وہی چیز اللہ اس کو عطا فرما دیں گے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے یاد رکھیں بڑی وسیع اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر تم گناہ نہیں چھوڑ سکتے ہو تو کم از کم توبہ بھی نہ چھوڑو پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دو اگر گناہ نہیں چھوڑ سکتے توبہ تو نہ چھوڑو توبہ کرتے رہا اسی کی برکت سے گناہ چھوٹیں گے اور ایک اللہ کے ولی کے پاس ایک بندہ کہا اس نے کہا کہ حضرت میرے اتنے گناہ ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی گناہوں کے کام ہیں وہ انہیں سب کر لیے کوئی ایسا گناہ نہیں جو میں نے نہ کیا اب میں توبہ تو کرتا ہوں لیکن تسلی نہیں ہوتی کہ کیا میرے اتنے گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے تو حضرت نے فرمایا کہ میرا بھائی دیکھو وہ کراچی کا آدمی تھا فرمایا کراچی کے ساتھ سمندر ہے انہیں کہا جی ہاں انہیں کہا کراچی کی ساری گندگی اور گندے نالے اور گندہ پانی اور سارا اس سمندر میں گرتا ہے اس کی ایک موج آتی ہے تو سب کو بہا کے لے جاتی اور پاک ہو جاتا ہے تو تمہارے گناہ کتنے ہو جائیں اللہ کی رحمت کی ایک موج آئے گی جو سب کے سب ماف ہو جائیں بعد یہ ہے اسی لیے حضرت تھانوید اپنے متعلقین کو فرما دیتے کہ چلتے پھرتے یہ نالہ لگایا کروں گی یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ تو اللہ تو واسع المغفرہ ہے اور اگر اللہ تبارک و تعالی سارے بندوں کے گناہ ماف کر دیں اس کی رحمت میں کیا کمی آئے گی تو اس لیے ہمیشہ کوشش کیا کریں اور جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے اب وہ کب ہے اللہ نے شپا لی بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں جی کہ آپ صبح کی نواز پڑھنے کے بعد روح شمس سے تیار ہو کے آ جائیں اور وسجد میں بیٹھ جائیں قرآن پڑھتے رہیں نواز پڑھتے رہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اسی سارے دن میں کسی وقت وہ گھڑیا نہیں ہے اور اس کام کی نیت کر لیں کہ میں اس لیے بیٹھا ہوں تو انشاءاللہ وہ دعا آپ کی مندور ہو جائے گی اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ امام کے جو دو خطبے ہیں ایک خطبہ دیں کہ امام بیٹھتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں یہ درمیان میں جو تھوڑا توقفہ اسی میں وہ گھڑی ہے لیکن راجع اقوال علماء کے یہی ہیں کہ اثر سے لے کر بغرق تک اس وقت میں وہ گھڑی مستجابہ ہے جو دعا آپ کو اللہ قبول فرما لیتے ہیں تو مشکل تو کوئی نہیں ہے کہ انسان اگر چاہے دیکھیں نا عامی مزدوری کرتا ہے نوکری کرتا ہے بڑا بڑا گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا ہے کبھی آن کال ہو تو چوبیس چوبیس گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا ہے تو اگر آپ اپنی آخرت اور دنیا سمارنے کے لیے اثر سے لے کر مغرب تک باوضو بیٹھ جائیں نیت کر لیں فرن تلاوت کرتے رہیں درود بڑھتے رہیں ذکر کرتے رہیں گھڑی مل جائے گی بڑ plots این ڈیوٹی کرتا ہے موسیقی